اتر پردیش کے ہاترس جلے میں منگلوار کو ہوئی بھگدڑ کی گھٹنا کو لے کر سی ایم یوگی فل ایکشن میں ہیں بدوار کو وہ ہاترس پہنچے یہاں انہوں نے ستسنگ ستھل پر مچی بھگدڑ اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں ادھیکاریوں سے وسترد جانکاری لی وہ ہاترس جلہ اسپتال بھی گئے جہاں انہوں نے حادثے میں گھائل ہوئے لوگوں کا حال چال جانا ڈاکٹروں کو سبھی گھائلوں کے سموچت اپچار کے نردیش دیئے یہاں ہو رہی بارش کے دوران ہی وہ گھٹنا ستھل پر بھی پہنچے جہاں انہیں ادھیکاریوں نے گھٹنا کا پورا بیورہ دیا حادثے کے ایک دن بعد مکہ منتری یوگی آدھتیناتھ بدوار کو ہاترس پہنچے یہاں انہوں نے سرکٹ ہاؤس میں ادھیکاریوں کے ساتھ پورے گھٹنا کرم کی وستار سے جانکاری حاصل کی اور مہتوپورن دشا نردیش بھی پردام کیے اس کے بعد سی ایم یوگی ہاترس جلہ اسپتال پہنچے یہاں انہوں نے گھائلوں اور ان کے پریجنوں سے بات کی وہ ہر ایک بیڑ پر جا کر گھائلوں سے ملے اور پوری گھٹنا کے بارے میں جانکاری لی انہوں نے گھائلوں سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا اور علاج کے سنبند میں بھی چرچہ کی سی ایم نے گھائلوں کے پریجنوں سے بھی وستار سے بات کی اس دوران انہوں نے ڈاکٹروں سے بھی گھائلوں کی ستھیتی کے وشے میں جانا اور سمچت اپچار کے نردیش پردام کیے اس دوران سی ایم یوگی مرتکوں کے پریجنوں سے بھی ملے اور ان کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں جانکاری لی اور ساتھ ہی اپنی اور سے سانتونا اور سمویدنا بھی پرکٹ کی اس سے پورو سی ایم یوگی نے پولیس لائن میں گھٹنا کے پرتکش درشیوں سے بھی ملاقات کر حادثے کے وشے میں جانکاری لی گھٹنا کی پرتکش درشی اور ڈیوٹی پر تینات مہلا کانسٹیبل نے سی ایم کو پوری گھٹنا کے بارے میں بتایا اس نے بتایا کہ بھگدر مچنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرتے چلے گئے کاس طور پر بڑی سنکھیا میں مہلائیں بھگدر کا شکار بنی وہ اٹھنا چاہ رہی تھی لیکن اٹھ نہیں سکی کیونکہ بھگدر میں ایک کے بعد ایک مہلائیں ان کے اوپر گرتی چلی گئی سی ایم یوگی کے ساتھ بھاجپا پردیش ادھیاکش بھوپیندر چودری سرکار میں منتری لکشمی نارائن چودری اسیم ارون اور سندیپ سنگھ تتھا ستھانیہ ویدھائک مکہ سچیو منوچ کمار سنگھ اور پرمکہ سچیو مکہ منتری سنجے پرساد بھی موجود رہے اس بیچ ہاترس حادثے پر ایس ڈی ایم سکندر آراؤ نے ڈی ایم کو اپنی جانچ ریپورٹ سونپ دی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ستھانگ کے دوران پنڈال میں دو لاکھ سے ادھک شدھالوں موجود تھے ستھانگ ختم ہونے کے بعد نارائن ساکار ہری بھولے بابا کہ درشن وچرن سپرش ایوم آشیرواد سوروپ ان کی چرن رج اپنے ماتھے پر لگانے کے لیے لوگ آگے بڑھے شردھالوں ان کے واہن کی اور دوڑنے لگے تو بابا کے ساتھ ان کے نیجی سرکشہ کرمی بلیک کمانڈو ایوم سیواداروں نے بھیڑ کے ساتھ دھکا مکی شروع کر دی اس سے کچھ لوگ نیچے گر گئے یہاں سے بھیڑ کارکرم ستھل کے سامنے کھلے کھیت کی طرف بھاگی جہاں سڑک سے کھیت کی اور اترنے کے دوران ڈھالنوما جگہ ہونے کے کارن لوگ فسل کر گر پڑے اس کے بعد وہ پنہ اٹھ نہیں سکے اور بھیڑ ان کے اوپر سے ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگی اس میں کئی مہیلائیں وہ پرش اور بچے ہتاحت و گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے تدکال پولیس سرکشہ کرمیوں دوارہ ہتاحت لوگوں کو ایمبولنس وہ انعے اپستت سادھنوں سے گھٹنا ستھل کے آسپاس ستھت اسپتالوں ایوہم سامودائک سواستے کے اندر میں بھیجوایا گیا اُلیکنی یہ ہے کہ منگلوار کو ہاتھرس کے سکندر آراؤں میں بھولے بابا کے ستسنگ کار اکرم میں مچی بھگدڑ میں ایک سو سے ادھک لوگوں کی جان چلی گئی تھی سی ایم یوگی نے ترنت ایکشن لیتے ہوئے تین منتریوں کی ٹیم اور مکہ سچیو و دی جی پی کو تدکال ہاتھرس کے لیے روانہ کیا تھا یہی نہیں سی ایم نے گھٹنا کی جانچ کے لیے ایڈیشنل ڈی جی آگرہ اور منڈلائیوکت علیگڑ کو نیوکت کیا اور چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ سوپنے کے نردیش دیئے